اسلام علیکم ناظرین میں ہوں بکار مندور آپ دیکھ رہے ہیں خلاقی اس پار خلاقی اس پار کے حوالے سے ہمارا جو ایک سلسلہ تھا کہ ہم نے تمام پلانٹس کو ڈسکس کرنا ہے سولر سسٹم کو ڈسکس کرنا ہے تو ہم نے اپنا سفر جو ہے وہ مرکری سے شروع کیا تھا اور اس کے بعد ہم نے وینس کو ڈیٹیر میں ڈسکس کیا پھر آرت کو اس کے بعد ہم مارس پہ پہنچے اس کو ہم نے تفصیلی اس کے حوالے سے سیگمنٹس کیے اور اس کے بعد پھر جوپیٹر کے حوالے سے ہم نے کافی تفصیل سے بات کی آج باری ہے سیٹرن کی اور سیٹرن جو ہے وہ بہت ہی دلچسپ ہے سب سے بڑی دلچسپی تو اس سوالے سے ہے کہ افکورس اس کا جو نام ہے یہ بھی یونانیوں نے رکھا اور یہ گارڈ آف ایگری کلچر ہے یہ ویلت ہے یعنی زراعت اور دولت کا خدا اس کے نام پر سیٹرن کا نام رکھا اگر سیٹرن ایک ایسا پلانٹ ہے جو بہت دور ہے ابھی اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں لیکن بہت پہلے لوگوں نے اس کو دیکھا افکورس ویزیبل ہے کیونکہ سکائپ ہے تو یعنی ایز ای پلانٹ بہت بہت عرصہ پہلے دریافت کر لیا گیا یہ جو پلانٹ ہے اس کا نام جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ زراعت اور دولت کے خدا کے نام پر ہے لیکن اس سے بھی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جیپیٹر جو کہ اگین گریک گارڈ یہ ہے اس گریک گارڈ کا جو باپ ہے وہ سیٹرن ہے تو سیٹرن جو ہے بہت ہی انٹرسٹنگ بہت سوال سے میسٹیریس ہے بہت ساری میسٹریز جو ہیں سالو ہوئی بہت ساری میسٹریز جو ہیں ابھی حال ہونی ہے سب سے پہلے بات کریں گے فاصلے کی تو سیٹرن کا فاصلہ سورج سے ایک عرب چھالیس کروڑ کلومیٹر ہے یہ بہت زیادہ فاصلہ ہے اور جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ یہ راکی پلانٹس ہیں شروع کے چار تو مارس کے بعد جب آپ جاتے ہیں تو فاصلے عیرت تنگیز ہو جاتے ہیں بہت زیادہ فصت ہے اس سوال سے آپ بہت ساری اس طرح کی ویب سائٹس ہیں جن سے آپ مدد لے سکتے ہیں انہوں فاصلوں کو سمجھنے کے لیے تو بہت زیادہ فاصلے ہو جاتے ہیں اور اس فاصلے کو سمجھنے کے لیے اور کسی بھی سٹیٹس کو جو کہ پلانٹس کے والے سے ہیں ان کو سمجھنے کے لیے زمین کو آپ ریفرنس پوائنٹ رکھا کریں تو زمین جو ہے وہ سورج سے کتنا دور ہے پندرہ کروڑ کلومیٹر اور سٹن کتنا دور ہے ایک ارب چھالیس کروڑ کلومیٹر اور بات کریں گے روشنی کی کہ روشنی کو سٹن تک پہنچنے کے لیے یعنی سورج کی روشنی کو سٹن تک پہنچنے کے لیے اسی منٹس درکار ہوتے ہیں سٹن پر اگر آپ موجود ہوں اور سورج بلکل ختم ہو جائے تو آپ کو اسی منٹس تک یہ معلوم نہیں ہوگا اسی منٹس کے بعد معلوم ہوگا کہ سورج ختم ہوگیا سٹن جو ہے ایکشلی یہ ہیلیم اور ہائیٹروجن پر مشتمل ہے موسٹلی ہیلیم اور ہائیٹروجن پر مشتمل ہے اور اس کو اگر دیکھا جائے اس کی اس کے سکیل کے حوالے سے دیکھا جائے تو تقریباً نو زمینیں یا نائن ارث جو ہیں آپ اس میں فٹ کر سکتے ہیں لیکن نائن ارث فٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس میں ایکسکلوڈ کر دیتے ہیں ہم اس میں منہا کر دیتے ہیں جو آوٹر اس کا جو سٹن کے رنگ ہے سٹن کے رنگ کے حوالے سے بات ہوگی بہت ہی دلچسپ ہیں ایکشلی وہی تو ہیں جنہوں نے سٹن کو ایک ممتاز شکل دے رکھی ہے ہمارے سولر سسٹم میں تو ان سٹن کے رنگز کو اگر نکال دیا جائے اور اس کے بعد جو سٹن کی آپ کے اندر آپ کے جو زہن میں شکل بنتی ہے اس میں نو زمینیں یا نائن ارث جو ہیں وہ فٹن ہو سکتی ہیں ایک اور سوال ہو سکتا ہے کہ آپ کے زہن میں پیدا ہو رہا کہ جب آپ سکیل کے حوالے سے جو سکیل ہے اس کی تصویر جب دیکھتے ہیں آپ سولر سسٹم کی تو اس میں آپ کو ارث بہت چھوٹی نظر آتی ہے جو کہ بہت چھوٹی ہے جبکہ سیڈن آپ کو بہت زیادہ نظر آتا ہے اور پھر نائن ارث کیوں اس کی وجہ دنسٹی ہے اور اس دنسٹی بھی بات کریں گے کیونکہ یہ راکی پلینٹ ہے اور وہ گیس جائنٹ ہے تو گیس جائنٹ اور راکی پلینٹ میں جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو دیفنیل ان کے جو سائزز کی اور اس حوالے سے بات کرتے ہیں تو میس کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس کی کیونکہ دنسٹی بہت کم ہے وہ پھیلا ہوئے اس کی دنسٹی اتنی کام ہے کہ پانی کی دنسٹی بھی کام ہے سیڈن پر زندگی کے امکانات صفر ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ گیس بھی مشتمل ہے گیس جائنٹ ہے اس کے اندر یقیناً کوئی میٹل کور ہوگی اس کے گرد البتہ 83 مونز ہیں 83 چاند ہیں اور 83 مونز میں کچھ ایسے مونز ہیں جن پر زندگی کے امکانات کے حوالے سے کنڈیشنز موجود ہیں تو وہاں پہ وہ امکانات بھی موجود ہیں اور یہ جو 83 مونز ہیں اس میں سے 63 مونز کو افیشلی ریکنائز کیا جاتا ہے ان کو نام دے دیا گیا ہے لیکن جو ایسٹرونومیکل یونٹ ہے جو کی یہ کام کرتا ہے نام دیتا ہے انہوں نے ابھی تک باقی جو مونز ہیں ان کو نام نہیں دیا یا وہ افیشلی اس طرح ریکنائز نہیں ہے توٹل نمبر آف مونز جو ہیں وہ 83 ہیں جن میں سے ایسے مونز یقیناً ہیں جن میں وہ کنڈیشنز ہیں جن کی وجہ سے وہاں پہ زندگی کے امکانات ہو سکتے ہیں سیٹن پر دن کا دورانیہ بہت انٹرسٹنگ ہے 10.7 آرز صرف 10.7 آرز میں اتنا جوائنٹ میسیو بال جو ہے وہ اپنے گرد اپنے محور کے گرد چکر مکمل کر لیتا ہے اس کی جو سپن سپیڈ ہے وہ بہت تیز ہے جبکہ دوسری طرف اس کا کیونکہ آرز بہت بڑا ہے جس کی وجہ سے 10 ہزار دنوں سے بھی زیادہ کا اس کا ایک سال ہے یا اگر ہم سالوں میں کہیں تو تقریباً 29 سال لگتے ہیں اس کو اپنا ایک سال مکمل کرنے میں ایک چکر مکمل کرنے میں سورج کے گرد اور یہ جو چکر ہے اس کو آپ بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ جب بھی کسی بڑی باڈی کے گرد آبجیکٹ گھومتے ہیں تو جتنا بڑا آرز بیٹ ہوتا ہے اتنی سپیڈ سلو ہو جاتی ہے کیونکہ اب ان کو اسکیپ ویلاسٹی کم چاہیے ہوتا ہے سورج میں گرنے سے بچنے کے لیے تو آپ کو یاد ہوگا کہ مرکری جو ہے اس کی سپیڈ بہت تیز تھی اس کے بعد وینس کی اس سے قدر سلو تھی پھر زمین آتی ہے جو کہ ایک لاکھ سات ہزار کلومیٹر پر آ رہا ہے پھر مارز آتا ہے جو کہ تقریباً 86,000 کلومیٹر پر آ رہا ہے اس کے بعد پھر 47,000 کلومیٹر پر آ رہا ہے جو پیٹر جو ہے وہ آر بٹ کر رہا ہے اور اب کیونکہ ہم سیٹرن پہ ہیں جو ایک ارب 46 کروڑ کلومیٹر کی فاصلے پر آ رہا ہے تو اس کی جو سپیڈ ایس کی جو افتار ہے وہ 35,000 کلومیٹر پر آ رہے جاتی ہے جبکہ آر بٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑا ہے جس کی وجہ سے 29 سال جو ہیں ہمارے جو 29 سال ہیں وہ جو پیٹر کا ایک سال ہے اس کے قدر جو رنگز ہیں وہ سب سے خوبصورت ہیں اور اس کو خوبصورت بھی بناتے ہیں اس کو منفرد بھی بناتے ہیں اور یہ جو رنگز ہیں یہ بیسیکلی آپ اس کو یوں سمجھئے کہ یہ بلینز آف سمال چنکس آف آئیس اینڈ راک یعنی اس کے چھوٹے ذرے ہیں اور یہ بہت چھوٹے تو آفکورس ہیں لیکن اس میں کوئی اس طرح بھی ہو سکتا ہے جس طرح کی ایک گھر کا سائز ہے اور کچھ تقریباً ایک چھوٹے سے پہاڑ کے برابر بھی ہو سکتے ہیں بہت وہ کچھ ہیں البتہ جنرلی جو ہے وہ ایک پورا چنک بلینز آف چنک پر مشتمل ہے جو کیا آئیس اینڈ راک اور برف اور جو چھٹانے چھوٹی ہیں ان پر مشتمل ہے اور اس کے آفکورس کیونکہ ڈیفرنٹ رنگز ہیں تو جو سب سے دلچسپ چیز بناتی ہے سائٹن کو وہ یہ ہے کہ اس کے جو ڈیفرنٹ رنگز ہیں ان تمام رنگز کی جو سپیڈ ہے وہ مختلف ہے یعنی وہ مختلف سپیڈ سے اس کے اندر جو ذرات ہیں وہ آربیٹ کر رہے ہیں سائٹن کو کیونکہ رنگز جو ہیں وہ کافی تعداد میں ہیں تو ان کی دریافت کا جو سلسلہ ہے یہ بھی جاری رہتا ہے کیونکہ جو آپ بہت باریک ہیں یہ اس طرح کے ہیں وہ لیٹر آن میں دریافت ہوئے ہیں اور ابھی بھی دریافت ہو رہے ہیں سائٹن پر ہماری سٹڈیز جو ہیں وہ بھی جاری ہیں اور اس کے والے سے بہت سارے پور اصرار بہت سارے مستیریس ایسے ہارڈ کوئسچنز ہیں مشکل سوالات ہیں جن کا جواب ابھی ہمیں ملنا ہے اور جو اس کی سب سے خوبصورت بات ہے جب بھی میں سولر سسٹم دیکھتا ہوں اور اس کی جو تصفیر دیکھتا ہوں تو اس میں اس کی زمین کے ساتھ ایک مشابہت ہے ایک مشابہت ہے واقعی تو کسی والے سے نہیں ہے لیکن ایک مشابہت یہ ہے یہ 26.73 ڈگری پر تیلٹ ہے اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ 23.5 ڈگری تیلٹ ہے اور ان دونوں کا تیلٹ جو ہے وہ آپ کو سولر سسٹم میں نظر آتا ہے سپیشلی جو آپ جب دیکھتے ہیں سیٹرن کو جو کھلا کے اس پار جو ہمارا جو سفر ہے جو جاری ہے اور سیٹرن کے آگے بھی ہمارا سفر جاری رہے گا سیٹرن کے حوالے سے مزید معلومات کے لیے ان دیپھ معلومات کے لیے نیسا کی ویب سائٹ پہ جا کے سولر سسٹم کو آپ سرچ کیجئے اور سولر سسٹم میں جتنی پلانٹس ہیں ان کے حوالے سے اور ان کا آپس میں جو کمپیریزن ہے اور جتنی بھی سٹیٹس ہیں وہ بہت انٹرسٹنگ ہیں وہ ضرور دیکھئے بچوں کو بھی ضرور دکھائیے اور نیسا کے حوالے سے بہت ساری جو سولر سسٹم کے حوالے سے ایسی چیزیں ہیں جو کہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں پی ڈیا فارم میں بکس آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں کلر فل ہیں تو وہ بھی بچوں کو ضرور پڑھائیے اور بچوں کو سورر سسٹم سے اور سپیس سائنس کے حوالے سے روشناس کروائیے اور ان کو یہ سیگمنٹ خلا کے اس پار دکھاتے رہیے